ایدان تے شبراتا آئیاں سب لوگ کی گھرانو آئے اونی آئے محمد بخشا جیڑے آپ ہتھی دفنائے دعا گئوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر وفیت سے رکھیں تو کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان شریف میرا الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے ویسے تو پہلے روزے سے ہی میں بمار ہو گیا تھا تو اس کے بعد ابھی طبیعت پوری ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ کمزوری بہت ہو گئی گیا ابھی بھی مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے بندے کھنٹ ٹانگیں کام رہی ہوتی ہیں تو کل بھی اس طرح ہوا تھا میں ایک بچے کی میڈیسین لینے گیا ہوا تھا تو موٹر سیکل پر تھے جب واپسی پر آ رہا تھا تو بارش ہونے لگ گی موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا میرے پاس سامنے سے بارش میرے اوپر پڑتی رہی ہے اور شام کو مجھے بہار ہو گیا تو ابھی الحمدللہ کچھ ہے طبیعت ٹھیک ہے اور شکر ہے رب تعالیٰ کی ذات کا پاکستان طریقے لبیک اور حکومت کے ترمیان مفامت ہو گیا ایک معاہدہ ہو گیا شکر ہے رب تعالیٰ کی ذات کا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس کمکہیر صورتحال سے بچا لیا ہے کیونکہ آنے والا وقت اس سے زیادہ پریشان کن ہو سکتا تھا اور دیکھیں ہم مسلمان ایک دوسرے کے دستے گربان ہوئے پڑے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کوئی عمل نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کوئی نہیں عمل کرنا باقی یہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بھی ہے آپ کے اندر بھی ہے جو بھی ہے لیکن یہ ہے کہ کسی کو بے گناہ نقصان پچانا جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ نہیں کرنا چاہیے باقی اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے روزے رکھنے کی اچھے کام کرنے کی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آئیں چلیں آپ نے بھی علاق میں بڑھتے آگے بیٹا میرے بچیاں نے یتیم نے پانچ بیٹیاں نے بہت پالچ بڑھیں ہیں دو بچیاں تھا فرض ادا کرنا ہے تو باپ سے ارتے کو یہ کوئی مدد ہو سکتی ہے اپنے اللہ دن آلی یتیم باتیاں دے کرو ٹھیک ہے یہ آئیوں میں تھی ابھی گھر میں تو ان کو امداد کی بھی ضرورت تھی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ان کی جو عصاب قطاب ہے تفیق اپنے کے عصاب سے ان کی امداد بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں ان کا قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے تو امی جی میں تو اٹھنا کچھ پیسے دینا سے تسی دعا کرنی ہے جی دلو کراں دی بچیاں نکھان دی قرآن پاک پڑھ کے ان آوازتے دعا مانگو اللہ تعالیٰ انہا بہتا دے اللہ پاک انہا دکھتا مائی ویچ برکت پائے اللہ انہا دے بچیاں تندرستی دے اللہ تعالیٰ تندرستی دے اللہ کسے گل دی تھوڑ کمی نہ دے امی انہا جی تیمہ بچیاں دا کرنا اللہ پاک کسے گل دی تھوڑ نہ دے میری دو آوازنے رمضان شریف دے روزے ٹھیک جا رہے ہیں رمضان دے بچیاں رکھ دیں گے پڑھائی بھی کر دیں گے جیڑے کوئی پڑھائی آکے دے جاکار کے بھی ہونے انہا دے مجبور ہے بڑی چلو صحیح گے میرے پہنا پرامان واسطے تُسا خصوصی دعا کرنے ہیں بچیاں نبی آگنے ہیں کہ دعا کرنے ہیں قرآن پاک پڑھ کے دعا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ مان جی کچھ ساڑی طرف پر دعا دے ٹھیک ہے اپنا سام لوگ میرے کو جتنا اور ہو سکے آنا میں انشاءاللہ تعلقے پر دے دعا کرنے ہیں انشاءاللہ بہت بہت دعا کرنے ہیں قرآن پاک بچیاں نبی آنا پڑھ اپنے ویر واسطے دعا ہوں گے اللہ برکت پائے اللہ کا اندرستی دے میرے واسطے بھی دعا یہ جناں پیسے ہیں خصوصی دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ انہا دے قرام ہے اللہ بچیاں کا اندرستی دے اللہ اپنے آپ ندرستی دے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انکٹرنے کے ساتھ اینکونا paہ یہ چیز دا تی آپ نے می堅 Jaz soul نہیں ہے ایسپ کہنا چلو ٹھیک انشاءاللہ ہمارا 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 ہے دروازہ کھٹ کھٹانے کے آواز آئی تو میں گیا تو یہ امی جی آئے بہتھے تو وہ کہہ رہی تھے کہ بیٹا عید کے بعد دو بچو کی شادی ہے تو ان کے لئے دو چار پائیاں اور بسترے جو ہے نا تو وہ آپ نے بنوا کر دینے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میرے کا حکم ہوا تو کوشش کریں گے ہی تک جو آپ کے نصیب میں ہوا اور کچھ میرے موں سے کچھ اس وقت الفاظ جو تھے نا مجھے مور بھائی کہتے بھی رہتے ہیں کہ الفاظ نکالتے بھی نا تھوڑی سی اتیات کیا کرو وہ مجھے اس ٹائم امداد نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں امداد یہ آپ کی ہو رہی ہے یہ کہنا چاہیے تھا کہ تھوڑا سا توفہ ہے ہماری طرف سے ہمارے بہن بھائیوں کی طرف سے جو بیجتے ہیں اور ہم آپ کو پوچھا دیتے ہیں انہیں بھی پتا چلا تھا کہ قراشن بغیرہ ہم نے دیا ہے چلو ٹھیک ہے اس ٹائم تو میرے پاس قراشن لانے کا کوئی نہیں تھا بندوبست میں جا کر لاشن لیا تو میں نے کہا چلو ان کو نگت دے دیتے ہیں جا کر اپنا جو ان کو ضرورت ہوگی اپنی بچنگوں کے لیے پانچ بچنگ ہیں ان کی دو شادی کے قابل ہیں تو جو ضروریات زندگی تھی وہ ان کی لے لیں گے جا کر اللہ تعالی سب کی حال پر رحم کرے اللہ تعالی میرے بہن پر ان کو خوش رکھا میں ان کے لیے خصوصی دعا کروائی ہے جو یہ ان کی امداد کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کیا کریں اللہ تعالی ان کے گھروں میں سے تمہیں کارو باروں میں خیر وفیت اتا